موسیقی یہ ہے سنگر میڈیا گروپ کی افیشل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سنگر ہان لائن پیش ہے مقبوضہ بلوستان میں انسان یکوک سورتال کی تازہ ترینڈ ریپورٹ پیش آفتہ بلوستان میں انسان یکوک کی سنگین کے لافرزیاں فوجی آپریشنز جبری گنشدگیاں گھروں کی لوٹ مار اسکولوں فر فورسز کے قبضے نخل مخانی نئی فوجی چوکیوں کا خیام ویڈیا فربندش اور سیکورٹی فورسز کی جاری جنگی جرائم کی تازہ ترین سورتال کیا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے سنگر ویڈیو ریپورٹ سیریز کی چتیسویں قسط اپریل دوہزار انیس کے مہینے کا چوتہ آفتہ یعنی بائیس افریل سے لے کر تیس افریل کا حاصل کردہ آداد شمار اس ریپورٹ کے آداد شمار بلوستان کے سنسر شدہ پرینٹ میڈیا سنگر میڈیا گروپ سوشل میڈیا لافتہ افراد کے ایل خانت اور مصدقہ مقامی ذرائع سے آسل کیے گئے ہیں بلوستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے ان آداد و شمار کی صرف ایک فیصد پاکستانی پرینٹ میڈیا میں شائع ہوئی ہے سب سے پہلے فیش ہے 22 اپریل سے لے کر تیس اپریل تک کی مجموعی ریپورٹ 22 اپریل سے لے کر تیس اپریل تک ٹوٹل انیس پوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے 22 اپریل سے لے کر تیس اپریل تک ٹوٹل ستائیس افراد کی جب ریگون شدگیاں ریپورٹ ہوئی تھی 22 اپریل سے لے کر تیس اپریل تک قتل کے نو واقعات ریپورٹ ہوئے تھے 22 اپریل سے لے کر تیس اپریل تک سکورٹی فورسز کے ٹارچر سل سے گیارہ لافتہ افراد کی ریایی ریپورٹ ہوئی تھی 22 اپریل سے لے کر 30 اپریل تک بھلوستان بھر سے سیکورٹی فورسز کے آتوں سو سے زیادہ گروہ میں لوٹ مار کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے یہ تھی اس ہفتے کی مجموعی ریپورٹ جبکہ اب پیش قدمت ہے ہر دن کا تفصیلی آداد شمار جو روزنامچہ کی صورت میں ترتیب دی گئی ہے 22 اپریل کو دو فوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے جن میں جاؤ، وادی بجر، توبو کٹ شامل تھے 22 اپریل کو دو رانے فوجی آپریشنز سیکورٹی فورسز کے آتوں ٹوٹل 40 گروہ میں لوٹ مار کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے 23 اپریل کو چیف فوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے جن میں ارمارہ، مشکے، علنگی، جاؤ، وادی، توبو کٹ اور زلہ کی اچ کے علاقے دشت شامل تھے 23 اپریل کو سیکورٹی فورسز کے آتوں نو افراد کی جب ریگون شدگیاں ریپورٹ ہوئی تھیں جن کی شناکت قلیل ولد خمال، آسل ولد داد محمد، سالم عمد ولد داد کریم، حسن ولد آدم، انور ولد محمد علی، وسط اللہ ولد محبوب، رحمین ولد سنا اللہ اور آسم ولد کیوں کے ناموں سے ہو گئی جبکہ ایک کی شناکت نہ ہو سکی ذرہے بتاتے ہیں کہ قلیل ولد کمال اور آسل ولد داد محمد کو دشت زلہ کیج سے وسط اللہ ولد محبوب، رحمین ولد سنا اللہ، آسم ولد کیوں اور اسکول ٹیچر عبداللہ علی بلوچ کے فرزند کو سیکورٹی فورسز نے مشکے علنگی سے گرفتار کر کے لاپتہ کیا تھا جبکہ سالم عمد ولد داد کریم، حسن ولد آدم اور انور ولد محمد علی جو کہ جاؤ اور کیج کے ریائشی تھے اور تینوں مزدوری کی گرہ سے اورماڑا گئے ہوئے تھے جنہیں سیکورٹی فورسز نے اورماڑا شہر سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا 23 اپریل کو دو لاشوں کی برامدگی ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناکت بی آرے کے سرمچار شہید فراز اور شہید مجیب کے نام ان سے ہو گئی تھی جو سیکورٹی فورسز کے ساتھ تنپ میں ایک جڑپ میں شہید ہو گئے تھے 23 اپریل کو سیکورٹی فورسز کے آتھوں دورانے پوجی آپریشنز ٹوٹل ساٹھ گروں میں لوٹ مار کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھے 24 اپریل کو تین پوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے جن میں مستوں، آواران اور پیران در کے لاکے شامل تھے 24 اپریل کو سیکورٹی فورسز کے آتھوں دو افراد کی جب نگوشدگی ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناعت رازق والد عبداللہ اور شیروز بلوچ والد معامد اکبر کے ناموں سے ہو گئی تھی ذرائع بتاتے ہیں کہ رازق بلوچ نے ملوستانی یونینسٹی سے آل ہی میں ایم میں پاس گیا ہے اور گولڈ میڈل بھی آسل کر چکا ہے جبکہ اس وقت بلوچی میں ایمفل کر رہا تھا 24 اپریل کو ڈیرہ بکٹی کے علاقے پیرکوں میں بارودی سرنگ کے دماغے کے نتیجے میں دس سالہ لڑکا شدید زکمی ہو گیا جس کو ڈی ایچ کیو اسپیتال ڈیرہ بکٹی منتقل کر دیا گیا تھا ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈیرہ بکٹی کے گرد نوا میں بارودی سرنگ کے دماغوں کے واقعات کی قبریں تواتر سے محصول ہوتی رہی ہیں جن میں اب تک کئی افراد علاقوں زکمی ہوئے ہیں 25 اپریل کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ایک نوجوان کی جبری گوشدگی ریپورٹ ہوئی تھی جس کی شناکت نجیب والدی میار ریائشی اپچوکی کے نام سے ہو گئی تھی 25 اپریل کو دو لاشوں کی برامدگی ریپورٹ ہوئی تھی ذرائع بتاتے ہیں ڈیرہ بکٹی کے علاقے گھنڈوئی میں ایک شخص کی تشدب زدہ لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناکت نہیں ہو سکی جبکہ دوسرے کی شناکت جمسید والد وزیر خان بکٹی کے نام سے ہو گئی تھی جنہیں اگست 2016 کو کلو کے علاقے سے جبری ترپر لاپتہ کیا گیا تھا 26 اپریل کو دو پوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئی تھی جن میں وادی مشکے اور تنگ کے علاقے شامل تھے 26 اپریل کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں پورٹل چھ افراد کی جبری گوشدگی ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناکت بہرام ولد علی جان نصیر ولد خان محمد مشرف ولد نصیر کان محمد ولد باگی غلاب ولد سہراب اور رستوں کے نام اسے ہو گئی تھی مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ کان محمد انتہائی عمر رسیدہ اور ضعیف شخص ہیں مقامی ذرائع کے مطابق بہرام ولد علی جان غلاب ولد سہراب کا تعلق پسیل چوٹوک سے ہے اور ان کے کاندان کے ساتھ افراد دسمبر دوہزار بارہ میں میر ساؤ کے میترد میں گھنشک کی لیکاپٹوں کی بمباری سے شہید ہو گئے تھے چبیس افریل کو پانچ لاشوں کی برامدگی ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناکت ارفان ولد عبدالکریم بوسیانی سوپی طائر ری کی ولد سوالی ری کی نسین اکبر ولد امیر خان اور جونسل ولد امام بخش کے نام اسے ہو گئی تھی جبکہ ان پانچ افراد کے قتل کے وجوات سامنے نہ سکے چبیس افریل کو سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سل سے ایک لاپتہ شخص کی ریایی ریپورٹ ہوئی تھی جس کی شناکت امیت ولد یارجان کے نام سے ہو گئی تھی جنہیں دس جنوری دوہزار انیس کو پاکستانی سیکورٹی فورسز نے پنجدور کے علاقے پروں میں ایک پوجی آپریشن کے دوران عراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کیا تھا ستائیس افریڈ کو بلوچ قوم پرست و آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اپنے ایک ٹویٹ میں اقوام محتیدہ سے اپیل کی کیوں پاکستانی فورسز کے آتوں بلوچ قوم کی نسل کشی روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے بلوچ رہنما نے کہا کہ اللہ وقت اس کی بیوی نور ملک دو بیٹیوں سمینہ حسینہ اور دس سالہ بیٹا زمین پاکستانی آئی ایس آئی کے تشدد کانوں میں ہیں انہوں نے کہا کہ وہ مشکے اس پیتخو سے تعلق رکھتے ہیں انہیں 22 جولائی 2018 کو اگوا کیا گیا تھا اقوام متحدہ اور انسانی اقو کے اداروں کو عملی اقدامات کرنا چاہیے اور پاکستان کو بلوچ نسل کشی سے روکنا چاہیے ستائیس افریل کو بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی چیئرمن کلیل بلوچ نے اقوام متحدہ ایک سیکٹری جرنل انتونیو گیوٹرز کے دورے چین پر بات کرتے ہوئے کہ بلوچ انڈ روڈ انیشیٹیب کی امیت سے بلوچ قوم کو سکت مایوسی ہوئی ہے کیونکہ اس منصوبے کا اہم ترین اصصہ سی پیک ہے جو بلوچ نسل کشی استصال اور تباہی میں کلیل دکردار ادا کر رہے ہیں بلوچتان میں اس منصوبے نے جو تباہی لائی ہے وہ نیائیت گمگیر اور خوفناک ہے انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبے کی تکمیل کے لیے اس کے روٹ پر پاکستانی پوچ کی زمینی اور فضائی بمباری سے کئی گاؤں سفایستی سے مٹ چکے ہیں اور آزاروں کاندان اجرت پر مجبور اوکر مختلف علاقوں میں قسم پرسوی کی زندگی گزار رہے ہیں اٹائیس افریل کو گورنمنٹ بوائز اتشاہ دگری کالج تربت کے تینوں آسٹلوں کی بندش کھن لگ بھگ چار سال مکمل ہو گئے آسٹلوں کی بندش کے سبب تربت شیر سے باہر تم مند بولیدہ لشت اور دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے تلوہ کو ریاش کے حوالے سے سخت مسائل و مشکلات کا سامنا ہے جبکہ تیرہ جنوری دوہزار چودہ کو فرنکیئر کور کے ترجمان کرنل آزم نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کا کہ تربت میں ڈگری کالج اور نیجی انگلیش لینگویس سنٹر پر چاپا مار کا قصیر تعداد میں دیگر تقریبی کتابیں برامت کی گئیں انتیس افریل کو سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سل سے دس لاکت افراد کی ریایی ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناکت آیاز والد فیض برکت والد فیض خالد والد ملاسن حفیظ والد دلمراد اکتر والد وشدل خیر محمد والد محمود یاسین والد محمد آشن حکیم والد بلباس برکت والد اللہ بخش اور آیات نظر والد نظر محمد کے نام اسے ہو گئی تھی ذراہے بتاتے ہیں کہ آیاز والد فیض برکت والد فیض اور خالد والد ملاسن اور اپیز والد دلمراد کو سیکورٹی فورسز نے 19 جنوری 2019 کو گریبتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا اسی طرح اکتر والد وشدل کو سیکورٹی فورسز نے 23 جنوری 2019 کو گریبتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا جبکہ خیر محمد والد محمود یاسین والد محمد آشن کو سیکورٹی فورسز نے جنوری دوزار انیس کو گرپ تار کر کے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا اور عقیم ولد بلباس کو چبیس مارچ دوزار انیس کو اور برکت ولد اللہ بخش کو انیس جنوری دوزار انیس کو نال سے سیکورٹی فورسز نے گرپ تار کر کے لاپتہ کیا تھا جبکہ آیات نظر ولد نظر محمد کو انیس جنوری دوزار انیس کو کھیل کور پنچگور سے سیکورٹی فورسز نے گرپ تار کر کے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا تیس افریل کو چے فوجی آپریشنز ریپورٹ ہوئے تھے جنویں زلہ کی ایچ کے علاقے تنپ آسی آباد کوہرڈ نزر آباد کلبر شاپ اور نصیر آباد شامل تھے تیس افریل کو سیکورٹی فورس اس کے ہاتھوں ٹوٹل نو افراد کی جب ریبن شدگیاں ریپورٹ ہوئی تھی جن کی شناغ دنڈو زوجہ کریم بگٹی شوزان زوجہ شہک بگٹی بججری زوجہ شہک پاتی بنت کریم بگٹی آٹھ سالہ جمیل ورد کریم بگٹی چہ سالہ بٹے کان ورد شہک زرگل زوجہ شہک تین سالہ آمنا بنت شہک اور نور بانوک بنت شہک کے ناموں سے ہو گئی تھی مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں سیکورٹی فورس نے نصیر آباد میں ایک گھر میں چاپا مار کر گیپ تار کر کے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا بلوستان میں انسان یکوک کی سنگین صورتال کی جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیپیکشن بروقت آپ کو مل سکیں تب تک کیڈیا میں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ بلوستان زندگوات